موسیقی اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوض تارک تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کسان کا پاکستان ناظرین کیلہ دنیا میں سب سے زیادہ کھایا جانے والا پھل ہے اگر آپ دیکھیں تو 90% کیلہ جو ہے وہ سندھ میں پیدا ہوتا ہے کوئی 8-10% کیلہ جو ہے صوبہ بیوچستان جو ہے اس کو پیدا کرتا ہے اور یہاں پہ تقریباً کوئی 86,900 اکر پہ کیلہ کارس کیا جاتا ہے جسے ہم تقریباً 1.5 لاکھ ٹانجو کیلہ سلانہ پرڈیوز کرتے ہیں آج ہم موجود ہیں ٹنڈو سومروں میں جو بسیکلی بنانا ویلج ہے اس کو موڈل بنانا ویلج بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ ہم آپ کی بات کرائیں گے مختصر ایکسپرٹ سے اور دیکھیں گے کہ ہم کیلے کی کون کون سی ورائٹی ٹیشو کلچر کے حوالے سے پیدا کر سکتے ہیں جس سے ہم اپنی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ایکسپورڈ کے لیے کون کون سے پیرامیٹرز اڈاپ کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ جنید ایدر شاہ صاحب موجود ہیں جنید ایدر شاہ صاحب بسیکلی یہ بھی مینگو کے گروہ رہے ہیں بنانا کے گروہ رہے ہیں ایکسپورٹر بھی ہیں اور پروسیسنگ بھی جنید کا اپنا ان سے بات کرتے ہیں سہی بہت شکریہ آپ کا آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا تو یہ بتائیے کہ ابھی آپ کتنا یہاں پہ آپ کا بنانا کتنا لگا ہوئے آپ کا دیکھیں ہمارا اپنا جو بنانا ہے تقریباً پچاس سے کرتا ہے اور ہم بنانا جو ہے وہ گروہ بھی کرتے ہیں پروسیس بھی کرتے ہیں اور ڈاریکٹ اور ڈاریکٹ میں میں ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں تو شاید یہ جو بنانا کی آپ نے فارمنگ سٹار کی ہوئی ہے یہ آپ نے خود کی تھی پیرنٹ سے انہیرٹیج آپ کو باغ ملے کیا آپ نے لگا ہے اس میں کیا ڈیویلمنٹ آپ کی کیا ڈیویلمنٹ اس میں ہے دیکھیں ہم لوگوں کو جو زمین ملی تھی وہ تو ملی تھی بلدہ جیسے کنونشنل فارمنگ ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن ہم لوگوں نے اس میں بنانا کی طرف اس وجہ سے گئے کہ دو باتیں تھی ایک بات تو یہ تھی کہ بنانا کا ریٹرن بہت زیادہ ہے بلکل ٹھیک اور دوسری بات یہ کہ یہ وہ واحد فروٹ ہے جس پہ سندھ کی منوپلی ہے بلکل ہے سندھ نینٹی ایٹ پرسنٹ نینٹی سیویلمنٹ بلکل ہے ہنڈر پرسے سملے یہ ہی ہے سندھ میں ہی ہے بلوچستان میں ہوتا ہے باقی دو کیسے گھنے اور وہ موسٹی یہ ہی علاقے ہیں جن میں ہوتا ہے تو اس وجہ سے پھر ہم نے پہلے فارمنگ میں آئے پھر ہم نے کہا کہ اس کا پروسسنگ کا یونٹ ہونا چاہیے بلکل ٹھیک کیونکہ جب سے اس کی نئی ورائیٹیز انٹروڈیوز ہوئیں جی نائنگ ویلیام اور دوسری رائیٹیز تو اس سے انس کی ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے بلکل ٹھیک اور ہمارا پہلا جو ڈھاکا جیا بمبے جو ہوتا تھا وہ جب زیادہ عرصہ کنٹینر میں رہتا تھا تو وہ کالا پڑھ جا تھا بلکل ٹھیک دوسری بات یہ کہ بائی روڈ جو ہے اب وہ ایران بھی جا رہا ہے افغانستان بھی جا رہا ہے بلکل ٹھیک اور ان کا ڈسٹنس بھی کم ہے تو اس وجہ سے اس کی سروائیول اور اس کا ریزلٹ جو ہنڈرڈ پرسنٹ ہے بلکل ٹھیک اور وہاں کی مارکٹ بھی بہت اچھی ہے اور موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا جو ایکسپورٹ کا پرافٹ جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ ون ہنڈرڈ سے لے کے ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ تک بلکل ٹھیک اور ہمارا جو پروسسنگ یونٹ ہے وہ دوسروں کو بھی ہم پروسس کر کے دیتے ہیں ان سے پر کے جی کے حساب سے ہم اپنا چارجز دے لیتے ہیں ایکنومس کیا آ رہی ہے اس کی کتنا اس کی پروڈیکشن کتنی ہے ریٹ کیا مل رہا ہے اور اوورال پر اکڑ کیا ایکنومس دے رہے ہیں دیکھیں کیلہ جو ہے نا پر اکڑ آپ کی پر یئر کی جو یلڈ ہے وہ ہزار سے بارہ سو من ہے دلکل ٹھیک ہے اور اس کا ریٹ اس ابھی ملہ بہت اچھے ہو گئیں اور جیسے آج کل اس کا ریٹ ہے دو ہزار سے لے کے بائیس سو تک آپ کو پر من کے حساب سے تو اگر آپ اس کا ایوریج دو ہزار بھی لگاتے ہیں تو تقریباً آپ کا چوبیس لاکھ روپے آپ کا پر اکڑ جو ہے نا پر اکڑ آپ کا بلد آپ کا قلعہ بیج سکتے ہیں جبکہ اس کی جو خرچ ہے وہ تقریباً تین سے چار لاکھ روپے آج کا خرچہ آتا ہے تو کن کن چیزوں پر شاہد جی زیادہ خرچہ آ رہا ہوتا ہے کیا پودے خریدنے میں زیادہ خرچہ آتا ہے سر اس کی ساری چیزوں میں جو ہے نا جیسے پودے خریدنے میں بھی اگر آپ کے پاس آلڈی اپنا قیلہ ہے تو اس میں تو آپ کو اس کے بچے مل جائیں گے دلکل ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نیا لگا رہے ہیں اور آپ کو اس کیلہ نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے آپ کو قیلے کے بیبی پلانٹس لینے پڑھیں گے دلکل ٹھیک ہے ابھی ٹیشو کلچر کا بھی وہ ہوا ہے کیونکہ ٹیشو کلچر میں ایک ایڈوانٹیج ہوتی ہے کہ اس میں ڈیزیز فری ہوتا ہے کن کن ملکوں کو آپ کی جو ہے نا ایکسپورٹ جا رہی ہے ہماری ایکسپورٹ جو ہے نا جو جا رہی ہے وہ جا رہی ہے ایران افغانستان اور وایا ایران جو ہے نا یہ سینٹرل ایشن ریپبلکس جو ہے نا ترکمینکستان ازبیکستان ادھر بھی جا رہا ہے کیونکہ ایران جو ہے نا وہ ایزے چینل کا کام کر رہا ہے بلکل ٹھیک تو یہ جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ آپ کے سی آر جو کنٹریز ہیں ان میں ہو رہی ہے ٹھیک تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اچھی بات ہے اگر آپ سٹیٹس اٹھا کے دیکھیں گے تو پچھلے چار پانچ سالوں میں کیلے کی جو ایکسپورٹ ہے ملٹیپلائے ہو گئی ہے بلکل ٹھیک اور اسی حساب سے جب اس کا ظاہر ہے لوگوں نے دیکھا کہ اس میں پرافٹ ہے تو کسی زمانے میں آپ سے پانچ سال پہلے کیلہ جو تھا وہ تقریباً چھ سات سال پر من جاتا تھا بلکل ٹھیک لیکن ابھی جو ہے وہ تھری ٹائم زیادہ ہو گیا ہے بلکل صحیح بلکل ٹھیک ہے اب اس کی بچت جو ہے اگر ایزے گروور میں دیکھوں تو مجھے جو ہے تقریباً سات آٹھلاک رپے پر ایک کڑکی بچت ہے کیلے میں سال میں ٹینڈوالا یار کے سراؤنڈنگز میں کہاں تا لگ سکتا ہے کون کون فارمر کیلے کی کاش پہ جا سکتا ہے سر سندھ کا میں نے بتایا ہے بہت سارے علاقے جیسے ٹھٹھا سے جاول دریہ سندھ کے دونوں کنارے سکھر تک آپ کا جو ہے نا زبردست کیلہ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے تو آپ کی جو پروسیسنگ فیکٹری ہے جو پروسیسنگ یونٹ ہے کس طرح آپ لوگوں کو فسلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہاں پر ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ کام بڑے اور ہم جو بھی نئے لوگ آتے ہیں ہم ان کو پروپر میں بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے جو ایکسپورٹ کرنا ہے وہاں پہ کس طرح اپروچ کرنا ہے ایران میں لوگوں کو یہاں پہ جو جو مٹیریل ضرورت ہوتی ہے ڈبے ڈبے جو بنانے والے ہوتے ہیں اس کا پیکیجنگ آپ پھر اس کے جو اس کو جو آپ فنجیسائی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کا سارا سب کچھ اور ہمارے پاس کراچی سے پنجاب سے لوگ آتے ہیں اور پروسیس کرا کے پھر ایران پھائی دیتے ہیں بلکو ٹھیک ہے اس کے تھوڑا سا پروسس آپ گائیڈ کر دیں ان کو تھوڑا سا کہ ایکسپورٹ کے کیا کیا پروسس ہے پیکنگ کے کیا کیا پروسس دیکھیں سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے جو کیلہ جب آپ خریدتے ہیں تو آپ اچھا کیلہ لیں آپ جائیں خود جا کے وزٹ کریں اور اس کو ڈیزیس فری جو ہے نا کیلہ آپ چوز کریں پھر اس ٹھیک ہے اس گروور سے آپ خریدیں پھر اس کو آپ کٹائی کروا کے آپ فیکٹری میں لیں کے بعد آپ نے اس کو جو اس اس کی کٹائی کرنی ہے اس کو جو ہے نا بنچ possiamo کو بنچز میں تقیب انہیں درجند واستعی بہتا ہے اس پر آپ نے کاٹنا ہے کر اب آپس کو جو ہے نا پنجن سائیڈ کی ٹویٹمنٹ دینی ہے ابن اس کو ڈپ کرنے پھر اس کو آپنے اس کو خوش کرنا ہے خوش کرنے کے بعد اصد اری چودہ کجھئی twitter یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس میں جو انا آپ نے اس کو پیک کر کے کنٹینر میں ڈال کے آپ ڈیسٹینیشن میں بھیج سکتے ہیں یہ ایک پیکنگ کا طریقہ ہے جو صد سے لویسٹ ہے لیکن ابھی ہم آپ کو ان کی فیکٹری بھی وزر کراتے ہیں وہاں پہ ان کے بھائی ہمیں میرے بڑے بھائی ہمیں دکھائیں گے کہ کس طرح ایکسپورڈ کے لیے اس کو ٹیمپریچر کو کم کیا جاتا ہے چلڈ کیا جاتا ہے پھر ایکسپورڈ کیا جاتا ہے وہ بھی براس آپ کو دکھاتے ہیں آئیے وہاں پہ بھی چلتے ہیں یہ ایک جہاں پہ جو فیکٹری ہے یہ پروسیسنگ یونٹ ہے میرے ساتھ مجود ہیں زرار حیدر شاہ صاحب زرار حیدر شاہ صاحب بسیکلی فارمر بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پروسیسنگ یونٹ جہاں پہ لگایا ہوئی ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سے کنٹری کو یہاں سے بنانا جاتا ہے اور کون سے لوگ ان سے پروسیس کرواتے ہیں اپنے بنانا کو کیسے پروسیس کرتے ہیں اور یہاں پہ پروسیس کے کون کون سے سٹیپس ہوتے ہیں شاہ جی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی فیکٹری کے دورادے اوپن کیا ہے موسیلی پاکسان میں ہوتا جائے کہ لوگ جب اس طرح کا کام کرتے ہیں وہ فیکٹریوں کے دورادے بند کر لیتے ہیں کسی کو پتا ہی نہ چلے اندر وہ کیا رہا ہے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے فیکٹری کا دوراد اوپن کیا اور پبلوک کو دکھا رہے ہیں کہ پاکسان میں اس طرح کے یونٹ بھی ہیں سر یہ جو یونٹ ہے یونٹ اسٹیٹ کا جو دپارٹمنٹ آف ایگریکلچر ہے انہوں نے ہمیں بنا کے دیا ہے یہ پاکسان کا پہلا یونٹ ہے کہ کسی بھی فارمر کے آن پہلا ہے اور یہاں سے ہم نیبرنگ کنٹریز کو بھیج رہے ہیں میڈلی لیسٹ جا رہا ہے کوئی اور بھی اگر یہاں سے بھیجنا چاہے دمیدار وہ بھیج سکتا ہے اور بھیج رہے ہیں کافی لوگ اس کے سٹیپ شاہ جی بتا دے کون کون سے سٹیپ یہاں پہ یہاں سے کیلا جو ہے دنیا میں ہم ہمارا جو نمبر ہے فارٹی سیکنڈ ہے پروڈیوسنگ میں اور انڈیا پہلے پہ ہے وہاں پہ ایک کروٹ ستر لاکھ ٹن کیلا ہوتا ہے اور بیالیس ہمارا ہے اور اسرائیل جو ہے وہ فارٹی سیکنڈ تھرڈ ہے لیکن ان کی ایکسپورٹ ہم سے زیادہ ہے اب انشاءاللہ اور ہمارا جو یہ کیلا ہے پاکستان کا اس میں نائنٹی پرشنٹ کیلا جو ہے وہ ہمارے سن میں اور یہاں پہ بہت زیادہ اس کا پروٹینشل ہے ابھی یہ پروسس سے پیکاؤس لگنے کے بار روزگار بڑھا ہے اس کی کاسمیٹیک ویلیو بھی بڑھی ہے اور اس کی لائیو بھی بڑھ جاتی ہے اس پروسسنگ کرنے سے بالکل ٹھیک تو سٹیپس بتا دیں کون کون سٹیپس باہر سے آتا ہے پھر ہنگر پہ اس کو ٹانگ انسپیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر یہ Kenと پھر یہ واش ہوتا ہے واش ہونے کے بعد یہ ڈرائے ہوتا ہے درائے ہونے کے بعد پھر یہ اس کو جا ہے وہاں پیک کرتے ہیں خوالنگ چیمبر میں ان کو رکھتے ہیں اور وہ بھارہ ڈگری مینٹین کر کے پھر یہ آگے آگیا اب زیادہ ڈگری جو مینٹین کرتے کتنے ٹائم میں ہو جاتا ہے یہ سارا یہ سر چوبیس گھنٹے میں ہو جاتا ہے چوبیس گھنٹے میں ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ پھر کنٹینٹر میں اس کو لوڈ کرتے ہیں اور پھر اس کو باقی کنٹینٹر میں بھیجتے ہیں اس کے لگنے سے سر یہاں پہ کلے کی مطلب اچھی پرائز مل رہی ہے پہلے جو ہے میڈل مین تھا میڈل مین جو ہے نہ تین چوار میڈل مین تھے اب داریک جو ہے یہاں کا جو زمیدار ہے وہ یہاں آکے اپنا کلہ مطلب وہ پروسس کر کے وہاں کہیں بھی بھیج سکتا ہے ہمارا برینڈ ہے مسٹر گرین کے نام سے مسٹر گرین کے نام سے یہ وہ برینڈنگ ہے جو ہمارا فارمر سیکھ رہا ہے ہنکی ورمی شاہ جی آپ نے بڑا قوالیٹی ٹائم کیا ہماری ایگری کلچر جو ہے الکلائن اور ایسیڈک پروپرٹیز کے بیچ پہ پسی ہوئی ہے جب تک یہ نیٹرل نہیں ہوگی ہماری چیزیں سیٹ نہیں ہوگی جس کا نقصان ہماری زمینوں کو ہوتا ہے جرمینیشن سے لے کے ہارویسٹنگ دنگ جتنا بھی پروسس ہے وہ ڈسٹرپ ہوتا ہے مٹھاس میں جو نا ہماری اپنی پرانی ڈورف کے وینڈش جس کو چتری والا کیا لے کے تے لوگ اس کو بسند کرتے ہیں یہ وہ نوجوان ہے جنہوں نے اس کے تنے کو لے کے اس کی ویلوڈیشن پر کام کیا آج انہوں نے اس کا فائبر بنا رہے ہیں اس کی فٹیلائزر بنا رہے ہیں اس کے کپڑے بنا جا رہے ہیں اس کے پتوں سے ٹوکریاں بنایا جا رہی ہیں بہت سے چیزیں بنایا جا رہی ہیں ہم تنے سے شروع کرتے ہیں تھوڑا پہلے میں ایک انٹرڈکشن آپ کو زمین کے حوالے سے دوں گا ہماری ایگری کلچر جو ہے الکلائن اور ایسیڈک پروپرٹیز کے بیچ پر پسی ہوئی ہے جب تک یہ نیٹرل نہیں ہوگی ہماری چیزیں سیٹ نہیں ہوگی بلکو ٹھیک آپ صحیح کر رہے ہیں ہمارے پاس بیسیکلی جتنا بھی یہاں معاملات ہیں زمینوں میں وہ الکلائن ہے ایک روز پاکستان کچھ ناظرین ایڈیاز چھوڑکے بلکو ایسا ہے اچھا ہوتا کیا ہے کہ ہم ہم ہماری پی ایش آلیڈی آٹھ نو کے قریب ہے اور ہم پھر کھادے بھی وہ استعمال کرتے ہیں جو آلیڈی الکلائن ہی ہوتی ہے جس کا نقصان ہماری زمینوں کو ہوتا ہے جرمینیشن سے لے کے ہارویسٹنگ جتنا بھی پروسس ہے وہ ڈسٹرپ ہوتا ہے اور ساتھ میں ہمارے وسائل جو پیسہ وہ بھی ضائع ہو رہا ہے اگزیکلی ضائع ہو رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ انورمنٹل پلویشن میں بھی اضافہ ہو رہا ہے جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ ہمارے پاس ایک کامن پریکٹس ہے سندھ میں کیونکہ نائنٹی پرسنٹ پاکستان کا کیلہ سندھ میں ہے اور ٹین پرسنٹ بلوچستان میں ہے تو یہ جو تنے کو ہارویسٹنگ کے بعد جلا دیتے ہیں تو یہ کافی عرصے سے ہماری ریسرچ میں تھا کہ اس کو کیا ایسا سلسلہ کیا جائے جس سے اس کو ہم بہتر کر سکیں تو پھر بڑی غور غورس کے بعد ہمیں یہ سمجھ آیا کہ اس تنے کو اس سے ہم بہت سارے ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں ایسا ویلیو ایڈیشن جس کو ہم نے نام بھی دیا ہے ویسٹو ویلیو کہ ہم ویسٹو ویلیو کہ ہم اس ویسٹ کو ویلیو میں کنورٹ کر دیں اور اس سے ہم کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں تو آپ جس طرح آپ سے بھی رابطہ رہا ہے آپ سے بھی گائیڈ لائنز ہم دیتے رہے ہیں یہ ہمارا وہ لنگر ہے جس کو سوڈو اس ٹائم کہتے ہیں اس کو اگر ہم اس کو کھول کے دکھا دیں اس کی یہ اندر یہ پانچ چھے پڑتے ہوتی ہیں اگر اس کو میں آپ کو تھوڑا یہ اس طرح یہ ہمارا آہ وہ اس ٹائم کا اندرہ حصہ ہے جس کو ہم مشین سے اس کا یہ فائبر نکال دے دیں ٹھیک اب یہ فائبر آپ دیکھیں اگر آپ اور میں کھیجتے ہیں اس کو یہ اتنا شاندار وہ اتنا مضبوط ہے کہ دس بندے بھی ہم لگ جانا ہے ہم کارٹن کے اوپر دیکھیں کتنی زیادہ پیسی سائیڈ لگا رہے ہیں بہت چھوٹا سا فائبر لینے کے لئے ہم یہ نہیں کہتے کہ کارٹن جو ہے وہ لگانا چھوڑ دیں لیکن آٹر نیٹ اس کے سورس لینا بھی ہمارا اگری کلچر میں بہت ضروری ہے اور اس سے فائن میں سمجھتا ہوں جو فائبر ہے شاید ہمیں دنیا میں اور کوئی نہیں ہوگا اس سے فائن اتنا سوفٹ اور اتنا جو ہے لینٹ جتنی لمبی ہے اس کی جتنا یہ ہمارا سوڈو اسٹیم لمبا ہوگا اتنی اس کی 6 فٹ ہوگا 8 فٹ ہوگا اتنا ہی ہمارا یہ فائبر لمبا ہے بلکل ٹھیک ہے اور کارٹن میں تو ہمارا میکشم میں ایک انچ یا دو انچ سے زیادہ لمبا فائبر نہیں ہوتا بلکل ٹھیک ہے تو اس کے پھر کیا آگے پھر جب یہ فائبر نکلتا ہے جب یہ فائبر ہمارا نکل جاتا ہے تو اس کے بعد تنے میں 70% وارٹر ہے بلکل ٹھیک ہے اس وارٹر کو بھی ہم نے ایٹلائز کیا ہے ایس ایس ایڈک فٹیلائزر ٹھیک ٹھیک ہے کیونکہ ہماری زمینوں کو الکلائن فٹیلائزر نہیں چاہیے ایس ایڈک فٹیلائزر چاہیے تاکہ وہ ہماری پی ایش کو بیلنس کر سکے بلکل ٹھیک ہے نیوٹرل کر دیں یہ جتنے بھی فٹیلائزر ہیں اگر ہم اس وقت پی ایش چیک کریں گے تو کسی کی تین ہوگی کسی کی دو ہوگی کسی کی چار ہوگی اور سارے اسی کی پانی سے بنتے ہیں جب اس تنے سے پانی نکلتا ہے تو جتنے بھی ہمارے بکایا فٹیلائزر کروپس کے ریزیڈیوز ہوتے ہیں چاہے وہ ہمارے اونین کے ہوں چاہے ہمارے بینگو کے ہوں ایون گر کی ویسٹ جو ہے ایون گر کی کچن ویسٹ جتنی بھی ہے اس کو پر ہم اس کے ساتھ پروسس کرتے ہیں اس میں پوری فیملی میرا ہاتھ پٹاتی ہے اور ہم اس سے ایک سٹرانگ ایسیڈک فٹیلائزرز بناتے ہیں جو کہ ہم پھر اپنی زمینوں میں فٹیگیٹ کرتے ہیں جو کہ اورگینک اور انوارمنٹ کے لیے بلکل سیف ہوتے ہیں انوارمنٹل سیف ہے اس سے آپ کی جو ہے کاربان ایمیشن ہے وہ کم ہو رہی ہے جو ہم جلانے میں محولات کو خراب کر رہے ہیں اس سے فائدہ ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ ہماری زمینوں میں ایسیڈک پروپرٹیز بڑھتی ہیں جو کہ بیلنس کی طرف چلی جاتے ہیں تو جو لوگ آپ سے لینا چاہیں وہ مدر کلچر آپ سے لیں گے اگر وہ خود اپنی فٹیلائزر بنانا چاہیں جی بیسیکلی دیکھیں یہ ہم بنانا کے اس ٹائم سے جب یہ نکالتے ہیں تو یہ اس طرح کا مدر کا چل نکلتا ہے اور اس کے بعد پر ہم اس کو جتنی بھی بیکٹیریل ایکٹیوٹی اور جو بھی ہمارے بائیو ویسٹ ہوتے ہیں ان کو ملا کے ملٹیپل چیزیں ہیں مطلب تاکہ ہماری جو ہے یہ زمین کی ایسیڈک پروپرٹی بڑھ سکے ایک چھوٹے سی میں مثال آپ کو بتا دوں انسان کا جو میدے کا سسٹم ہے وہ سارا ایسیڈک ہے بلکو ٹھیک زمین کا جتنا سسٹم ہے وہ سارا الکلائن ہے ہمارا الٹ ہے اچھا انسان صرف انسان نہیں ہے اس میں تمام جتنی بھی حیاتیات ہیں جانور ہیں چپائے ہیں وہ تمام کی جو اندرنل میدہ ہے وہ ایسیڈک پروپرٹیز کا ہوتا ہے اس لئے ہمیں الکلائن چیزیں چاہیے ہوتے ہیں جیسے ہم جب ہمارا میدہ خراب ہوتا ہے تو ہم قدو کھاتے ہیں دہی کھاتے ہیں ترہی کھاتے ہیں ایسیڈک چیزیں چھوڑ دیتے ہیں تو زمین کو اس کا ریورس کرنا ہے ہم نے بلکو ٹھیک تاکہ ہماری پروپرٹیز یہ بیلنس ہوتا ہے تو یہ پھر آپ یہ جو فائبر بنتا ہے اس میں جو پانی نکلتا اس کو آپ فرٹیلایزر کے طور پر لے جاتے ہیں اس فائبر سے آگے پھر فردر کیا کیا چیزیں بنا رہے ہیں سر بہت ساری دنیا میں چیزیں بنانی ہیں یہ دیکھیں ہماری بڑی فائن چیز ہے یہ بنانا فائبر کی ایک شال ہم نے بنائی ہے کھڑی پہ ٹھیک جو ہمارا ایک کلچرل سندھ کی ایک روایتی کھڑی کا جو کام ہوتا ہے جس کا کپڑا موٹا بنتا ہے وہ شاندار بنتا ہے تو یہ دیکھیں کچھ شاندار شال ہے تو اس کا مطلب یہ بنانا فائبر سے آگے پھر آپ اس کے بزید کپڑا بنایا جا رہے ہیں اس کا سود بنا سکتے ہیں اس کو شال بنایا جا سکتے ہیں اس کے بہت ساری چیزیں بن سکتے ہیں بنانا کے پتوں کا میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں بڑی زبردست پریکٹس ہے کہ جتنے بھی چین ریسٹورنٹس ہیں وہ آج کل بڑی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یورپین کنٹریز میں امریکہ میں کہ آپ جتنے بھی بڑے برینڈز ہیں ریسٹورنٹس کے ان کو بائیو ڈیگریڈبل ویسٹ کے ان کو کب چاہیے ہیں ابھی تو ہم پلاسٹکی یوز کرتے ہیں ابھی دنیا میں چار سو ملین ٹن جو ہے ہم پلاسٹک پرڈیوز کرتے ہیں صرف کھانا کھانے کے لیے اس کو بعد میں ڈم کر دیتے ہیں زمین کے اندر یہ چار سو ملین ٹن کی جو ویسٹ ہے اس کا جو متبازل آ سکتے ہیں وہ یہی چیزیں آ سکتے ہیں جس سے آپ پلاسٹر کا استعمال کام کیا جا سکتے ہیں تو یہ جب پتے ہیں اس کا کس طرح آپ اس کی بناتے ہیں اس کی بیسیکلی پریسنگ مشین ہے جس میں ہیٹ دے کے پتے کو خاص ٹیمپریچر پر کسی کا آپ شیپ دی دی جاتا ہے بلکہ پلیٹ بنا دیتے ہیں کپ بنا دیتے ہیں اس کے چمچ بنا دیتے ہیں بہت سارے ایسی چیزیں بنا دیتے ہیں جو کہ آپ ون ٹائم یوز کریں اور اس کو اور بائیو ڈیگریٹیپل ہونے کی ویسے وہ مٹی کا حصہ بن جائیں گی اگزیکلی یہ بات میں وہ ہماری جناح ہو جائیں گی اچھا اس پہ ایک اور چیز ہے کہ ہمارے پاس اس پہ ابھی دو چیزیں میں اور ریسرچ کر رہا ہوں ایک تو ہم اس سے کاغذ بنانے کی بہت کوشش کر رہے ہیں کہ جب ہم اس کو پروسس کرتے ہیں فائبر نکالنے کے بعد اس کا فوق بچتا ہے اس فوق کو اس وقت میں نے کمپوسٹ تو اس کی بنا لی ہے مگر اس کو اب ہم کاغذ کی طرف لی رہا چاہ رہے ہیں کہ اس سے ہم جو ہے خاص طور پر جو ہمارے گتے بنتے ہیں یہ پیکنگ کے وہ ہم اس سے بنا لیں اور ایک چیز ہے یہ کہ اس سٹیم سے میں جو ہے ہمارے سائلیج جو ہے جانوروں کے لیے یہ بڑا رچ نیوٹرنٹ سورس ہے ہمارے جو فارمر ہیں ان کو کس طرح ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے کہ ویسٹ کو ہم نے کس طرح آپ نے ویلیویبل چیزوں میں کنورٹ کرنا ہے یہ ٹریننگ ہماری کب ہوگی اور کس طرح ہوگی ہے سارے فارمر کو خود اس میں تھوڑی دلچسپی لینے پڑے گی ہم لاکھوں کروڑ روپے برباد کرتے ہیں کیمیکل فرٹیلائزر میں پیسٹی سائز میں بہت ساری چیزوں میں حالانکہ نیچر جو ہے وہ آٹو کریکٹ ہے نیچر نے ہر چیز کا اولٹ بھی رکھا ہوا اگر آپ کے پاس فرٹیلائزر کی ضرورت ہے تو نیچر نے آپ کو بہت ساری چیزیں جس سے آپ بائیو پیسٹی سائز بنا سکتے ہیں نیچر نے آپ کو بائیو فرٹیلائزر بھی دیئے ہوئے ہیں پیسٹی سائز بھی دیئے ہوئے ہیں ہم نے صرف اس کو تھوڑے سٹیڈی کرنا ہے اور تھوڑے پیمانے پر ایمپلیمنٹ کرنا ہے جیسے ہی ہم اس کو سٹارٹ کرنا شروع کریں ہمارا ایک ماحول بہتر ہوتا چاہے گا ہمارے جو انپوٹ کواسٹ ہے وہ ریڈیوس ہوتی جائے گی اور ساتھ ساتھ ہمارا فصلے اور زمین بہتر ہوتی جائے گا ہمارے فارمر کس طرح آپ کے ساتھ جڑ سکتے ہیں کس طرح آپ کی سروسز لے سکتے ہیں اور یہ فرٹیلائزر آپ دیتے ہیں آپ کی وہ کمپنی ہے کیسے آپ اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں میں پورے پاکستان میں سروسز دیتا ہوں اور بہت سارے دوست میرے ساتھ کنیکٹ بھی ہیں سوشل میڈیا گروپس یا پیجز ہمارے ہیں اس میں بالکل مجھ سے جو رابطہ کرنے کس نام سے آپ کا شہزاد علی عمرانی میری جو آئی ڈی ہے فیس بک کی وہی میرا یوٹیوب چینل بھی ہے ایسے نوجوان جو ایسے اور بہت سے عدارے کام کر رہے ہیں آپ نے اپنی کچھی چیز کو ویسٹ نہیں کرنا آپ نے اس کو ویلیو ایبل لے کے جانا ہے اور نہ صرف اپنے آپ کو خوشحال کرنا ہے بلکہ ہم نے اپنے ملک کو خوشحال کرنا ہے موسیقی میرے ساتھ ہیں نیاز محمد نظامانی صاحب یہ ایک برینڈ ہے پورا بنانا کے لئے اب جہاں پر بنانا کا نام آئے گا پاکستان میں وہاں پر اس فیملی کا نام آئے گا نیاز صاحب یہ بتائیے کہ جہاں پر جو پاکستان کی جو ورائٹی تھی جہاں پر وہ فی اکڑ پیداوار نہیں دے پائیں اور آپ نے پھر نئی ورائٹی انٹرڈوز کریں میں چاہوں گا ہم کچھ پرانی ورائٹی اس پر بات کریں اور اس کی کیا خامیات جس کی وجہ سے آپ نے نئی ورائٹی انٹرڈوز کریں اور اس کی کیا پروپرٹیس تھی جو پہلی ورائٹی جو ہمارے پاس آیا تھی جو ہنڈرڈ پرسن ورائٹی تھی اس کو ڈورف کیونڈش کہتے ہیں وہ اس ورائٹی میں کوئی خامی نہیں ہے بلکہ اب ہم یہ کہتے ہیں وہ بہت اچھی ورائٹی ہے اور اس سے پہلے ہم نے یہ سمجھا تھا یہ نئی ورائٹیز آئے گی تو وہ ایک دم ختم ہو جائے گی جس طرح دوری دنیا میں وہ ورائٹی ختم ہو چکی ہے لیکن جب وقت گزرا ہے تو پتہ چلا ہے کہ وہ ورائٹی بھی بہت اچھی ورائٹی ہے لیکن اس کے کچھ ایبز ہیں جیسے اس کا بنچ کمپریسٹ ہے تو کمپریسٹ بنچ کی وجہ سے فنگر لیندھ پہ جو رگڑ آتی ہے تو وہ ایکسپورٹ کولیٹیز کی نہیں بن سکتی ہے سردی اس میں برداشت نہیں ہے سردی کے بعد اس کے بنچ اچھے نہیں ہوتا ایک تو دوسرا دوسرا ایب یہ ہوگیا اور تیسرا ایب یہ ہے کہ اس کی تھوڑی پیداوار یہ سمجھا کہ 20% جو نئی ورائٹیز ہیں اس کے مقابلے میں کم ہے لیکن اس کے بڑے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ مارجنال لینڈ میں ہو جاتی ہے قد اس کا چھوٹا ہے گروش سائیکل اس کا جو بھی فاسٹ ہے ان سے تو یہ بھی بہت اچھی ورائٹی ہے لیکن جو نئی ورائٹیز آئی ہیں جو ہم پہلے لے کے آئے وہ جینائن لے کے آئے اس کو ہم نے ایمپورٹ کیا اس ہی مقصد کے لیے کہ ہم اس کو ایکسپورٹ کولیٹی اس کی جو بنایں گے وہ ہم نے چیز ریکوائیڈ تھی اس کو ہم نے حاصل کر لیا اور اس کو ایکسپورٹ بھی کیا اور اس وقت تنڈو والایار سے جو ایران کی طرف جا رہا ہے جو بارٹر ٹریل سمجھیں ٹھیک ہے تو وہ بھی اس سال اسی کنٹینر روزانہ گئے ہیں سیزن کرتا ہے بہت بڑی ایکسپورٹ ہوئی ہے انہی ورائٹیز کی اور انہی ورائٹیز کی جمعان ہیں جس میں جینائن ہو گئی جس میں وہ ویلیمز ہو گئی اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی بہت ساری ورائٹیز ہیں جس میں گل ہے ایڈیا ہے جافہ ہے بہت ساری اور بھی ورائٹیز ہیں ڈھاکہ اپنی لوکل ورائٹیز ہیں اور بھی ابھی اس وقت ہم فیس کرنے کے لئے ہم نے وہ ٹولرنٹ ورائٹیز جو فیوچر میں وہ زمینیں جہاں پہ ڈیزیز کی وجہ سے کیلہ ختم ہو گیا اور یہ ساری ورائٹیز اس میں نہیں ہوگی بلکل ٹھیک اور اس زمینوں کی ریہابلیٹیشن جو ہے نئی ورائٹیز سے ہوگی اور وہ ہم ٹیشیو کلچر میں بنا رہے ہیں اور سکسیسفلی ہم نے وہ لینڈز جہاں پہ انفیکشن تھا اور اس میں ہم نے گلوکلی یہ ایک ہماری بڑی اچھی ہم یہ سمجھتے ہیں اچھی پرائٹیز کی کیا کیا پروپرٹیز کیا ہوتی ہیں زیادہ تر وہ فنگر لینڈھ ہوتی ہیں ٹھیک ٹوئنٹی سنٹی میٹر جو ہے نا وہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں اس کی لینڈھ ریکوارڈ ہوتی ہیں وہ یہ ہماری ورائٹیز نہیں دے سکتی وہ جی نائن ہے ویلیمز ہے یہ دو ورائٹیز ہیں ان میں یہ خاصیت ہے کہ اتنی بڑی فنگر لینڈھ وہ اچھی کر سکتے ہیں وہ ہماری ڈورف کےوینڈیش نہیں دے سکتے ہیں شیلف لائف ان کی مور اور لیس ایک جیسی ہے ٹھیک باقی یہ کہا جاتا ہے کہ جو مٹھاس میں ہماری اپنی پرانی ڈورف کےوینڈیش جس کو چتری والا کیا اللہ کہتے ہیں لوگ اس کو پسند کرتے ہیں کھانے میں وہ ٹیس اس کا اچھا لوگوں کو لگتا ہے باقی کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے ساری کےوینڈیش ہیں اور ایک دوسرے کی میٹیشن یہ جو سب سے زیادہ خورا کھانے والا اس کی پیداور اچھی لینی ہے تو پوٹاش سب سے زیادہ اس کو ہم فرائی کر کے اس کا فلیکس بھی دے سکتے ہیں اس کا پوٹر بھی دے سکتے ہیں اس کے جوسز بنا سکتے ہیں ایک کروڑ کا مال ہے نا وہ آپ کا دو کروڑ کا ہو جائے گا جب آپ ویلیو ایڈ کریں گے موسیقی 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 ایسا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمارے فارمرز کو بہت سے جو ناظرین سن رہے ہیں کہ اس کو بیسٹ لگانے کا کون سا ٹائم ہوتا ہے موسیقی آپ vind موسیقی یہ ایک ہی طرح کی موسیقی اس کو لگانے کے ویلیو اور موسیقی کے منٹ کے اوپر موسیقی 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 آخر موسیقی آخر سان موسیقی موسیقی کرتا ہے فیبروری مارچ یہ دو مہینے تین مہینے ہاں باقی جو نا اس کو لگایا سارا سال جا سکتا ہے اور یہ ہے کہ گرمی میں تھوڑا متاثر ہوتا ہے ورنہ جو نا اگر اس کو ٹیشو کلچر کو ہمیں آہ یہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے تو مارکیٹ میں جو گیپ آتا ہے کچھ مہینوں کا ہم اس کو جو نا وہ وہ ٹیشو کلچر کے ذریعے کور کر سکتے ہیں جیسے کہ مارچ اپریل میں جو ہے بلکل اس میں پیلا ہوتا ہے نہیں وہ بہت مہنگا ہوتا ہے ہم بہت مہنگا ہوتا ہے اس کو ہم ٹیشو کلچر پلانٹیشن سے کور کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرح ہم اس کو لگائیں کہ یہ مہین ہے جو نا ہم ہارویسٹ کر سکتے ہیں ساری زمینے جو ہیں وہ انفیکٹڈ ہو چکی ہیں اس کے فنگس کے سپور سے اور ٹیشو کلچر کے پلانٹ کی جو نا وہ خاص چیتے ہیں ایک جوینائل وگر ہوتی ہے تو اس کا بنچ جو نا وہ بڑا ہوتارتا ہے ٹیشو کلچر والا ہے اور کنوینشنل ہے اس کا بنچ چھوٹا ہوتارتا ہے بلکل صحیح تو نیا صاحب یہ بتائیں فی اکڑ کتنے پودے لگتے ہیں اس کے جب اس کو لگا جاتا ہے اس میں فارمر جو نا تقریبا سات سو پودے لگاتا ہے بلکل ٹھیک ہے پھر وہ یہاں پہ جو مینجمنٹ کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ یہ جیسے آپ سکر دیکھ رہے نا تو یہ دو دو تین تین چھوٹ دیتا ہے تو ایک دفعہ پیداس زیادہ آتی ہے پھر وہ کم ہو جاتی ہے لیکن میں جو پرفر کرتا ہوں جتنے پلانٹ ہمیں ہر سال مینٹین کرنے ہیں پہلی دفعہ ہی اتنے ل گا ہے پھر ایک سکر جو انہا ایک ڈیریکشن میں دے دیں تو انٹرنل جیومیٹری جو انہا وہ کراپ کی خراب نہیں ہوگی ڈیریکشن خراب نہیں ہوگی وہ ہر سال یونیفارم پیداوار دے گا تو یہ ایک آرٹ ہے جو ہر فارمر کو سیکھنا چاہیے یہ سمجھے کہ یہ مسلسلے ایک پروگرام چلتا رہتا ہے جس میں ہم فارمر کی بھی ٹریننگ کرتے ہیں اور جو انہا اس کے جو ورکر سے ان کے بھی ٹریننگ کرتے ہیں فارمر کا سیکھنا بڑا ضروری ہے اور یہ اٹر کھانے کے لئے تیار ہیں بعضوں پکنے کے لئے تیار ہیں اس کا طرح سلانہ فٹیلازر پلان بھی بتا دیں کہ کون سے مہینے میں کب کب کیسے کسے فٹیلازر دی جاتی ہے اس کو یہ جو کراپ ہے سب سے زیادہ خوراں کھانے والا کراپ ہے اس کی پیداوار اچھی لینی ہے تو پوٹاش سب سے زیادہ ہے اس سب سے زیادہ ہے کم سے کم دی جو اگر اچھی پیداوار اٹھا دنیا تو آٹھ بوری پچاس کلو والی پوٹاش ایسو پی اس کو دینی چاہیے اور کب کب دینی چاہ یہ ہم گرمی کے موسم میں ہم اس کو نہیں دیتے یہ ایک کانسیپٹ ہے جو چل رہا ہے لیکن رکنی نہیں چاہیے اس کو جتنے مہینے ہیں نا جیسے فیلپین میں کسی سے پوچھا کہ بھئی آپ سال میں کتنی خوراں دیتے ہیں کہ ہر مہینے دیتے ہیں میں نے کہا بارہ دیتے ہیں میں نے کہا تیرہ دیتے ہیں ہمارے سال میں تیرہ مہینے ہیں تو ہم تیرہ خوراں کے دیتے ہیں جیسے پچھلے چار سال پہلے تین سال پہلے پاکستان میں کیلہ ڈیزیز آئی اس پر فنگس آئی اور ہمارے اکڑوں کے اکڑ خانی ہو گئے کوئی احتیاطی تدہ بھی بماریوں پر تھوڑی سی بات کریں یہ اس وقت یہ سمجھنے کے سب سے بڑا سوال یہ ہے کیونکہ ہماری انڈسٹری تباہی کے کنارے پہ ہے اور یہ ایک ایسی ڈیزیز آئی ہوئے جس میں کیلہ نہیں خراب ہوگا اس میں زمین مر جاتی ہے کیلے کے لیے اب آنے والی جو نئی ورائیٹیز ہوں گی جو ریلسٹنڈ ہوں گی یا بائیو کنٹرول ایجنس ہوں گی جو اس کو کور کریں گے باقی ان ورائیٹیز کے لیے یہ سمجھنے کے زمینیں ختم ہوتی جا رہی ہیں ٹھٹا سے چرو ہوئی ہے ابھی اس کا سنٹر ٹنڈولا آ رہے پھر یہ نورت کی طرف جائے گی آٹھ دس سال کے اندر یہ کیلہ آپ کو نظر نہیں ہے کہ اگر ہم نے کچھ کیا نہیں کیا رکمنٹ کرتے ہیں کون سی سبزیاں انٹر کراپ کی جا سکتی ہیں اس کے ساتھ وہ تھوڑا سا ذرا اس کے اوپر گائیٹ کریں دیکھیں ہم اکثر جو نا وہ کرتے ہیں چلیز اچھا ہے لیکن گوٹن بھی لوگ کرتے ہیں اس سال ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ تھوڑا سا ٹرائل ہم جنجر کا کریں گے اب میرا خیال ہے کہ آپ جو نا بڑے رائیٹ ڈریکشن پہ جا رہے ہیں تو نیا صاحب اس کے ساتھ ٹماٹر جسا بھی آپ بتا رہے ہیں ٹماٹر جو نا وہ اس سیزن جو سیپٹمبر میں ہم لگائیں گے وہ اس کے ساتھ ٹماٹر کے ساتھ ہم کر لیں گے تو بہت اچھا ہوگا تو ٹماٹر کی انکم اور اس کے جو کس طرح اس کو میٹ کرتی ہے پھر اس کو ابھی آپ بتا رہے تھے ساری وہ تھوڑا گائیٹ کریں ٹماٹر دیکھیں نا اگر ہم کوئی ایسا پروسسنگ یونٹ لگا لیں جو ہم نے سوچا ہوا پروسسنگ پروسسنگ جو یونٹ اگر وہ ہمارے پاس ہے اور ہم وہ فارمر کے ساتھ بائی بیگ کر لیں ٹماٹر پانچ سو سے ساتسو مائکاarsh سin کا انکم ہواگی ہمارا مفت میں تیار ہو گیا تو یہ بڑا جوان دے جائے یہ فارمر کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہم نے اپنی جو مین فصل ہے اس کی جو ہم نے ایکسپینڈیچر ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بلکہ ہم کنٹرول کیا جیسے کام کیا آپ نے کہا وہ تو اس سے بھی بڑھ جاتا ہے تو ہمارے فارمر کو انٹر کراپ کر کے اپنی پیداوار اس طرح لینی ہے اس انٹر کراپ سے کہ اس اصل فصل کی جو کامس کا ایکسپینڈیچر نکلا ہے یہ بہت زبردست بات کی ہے اب تھوڑی سی اکنومس پہ بات کرتے ہیں نیاسا میں ابھی ہم جیسے اپنے بات کی ایکسپورٹ پہ تو اچھا لیکن لوکل پرڈکچن میں بھی کیا فی من پیداوار ہماری فی اکڑ پیداوار ہے کیا پرائس پیل رہی اچھے فارمر ہے وہ پانچ سو من فی اکڑ پیداوار اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ سے آٹھ لاکھ روپے بنتے ہیں بلکو ٹھیک ہے یعنی پر اکڑ کی جو ہے اس کی انکام آ رہی ہے ابھی جو آنے والے ساتھ سے جو ہم ہماری جو نا ہماری جو سوچ ہے جسے ساتھ سے ڈیزیز پھیل رہی ہے ٹھیک ہے کمزور کیلے بھی نکل رہے ہیں ڈیزیز بھی پھیل رہی ہے اور ڈیمانڈ بھی ایکسپورٹ کی جو نا وہ بڑھ رہی ہے تو یہ سنجھے کہ آہ دس سے پندرہ لاکھ بیس لاکھ تک بھی بنا لے گا بلکو ٹھیک ہے اس کے جس پر فارما موٹیویٹ ہوتا کہ ہمیں اس کراپ کو لگانا ہے اور سندھ کی چکے یہ کہ منافلی کراپ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں تو اس کو آگے بڑھنا چاہیے اور سپیشلی جو آپ جو پودے انٹرڈوز کرا رہے ہیں اس کو لینا چاہیے تو ٹیشو کلچر پودوں کے اوپر تھوڑی سی بات کریں تو ہم چاہوں کا کام آپ کی لیاب بھی دکھائیں تو اس کے کیا ڈیوانٹیجز ہیں تھوڑے سے وہ ایک دفعہ یہ کہ ٹیشو کلچر کا پودا ایسا نہیں ہے جس کو ڈیزیز نہیں لگے اس کو ڈیزیز لگ سکتی ہے اور شروع میں ڈیزیز اس میں نہیں ہوتے وہ کلین پلانٹنگ مٹیریل ہوتا ہے اس کا بڑا ایڈوانٹر یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کی ایک ٹیشو کلچر کے پودے کی ایک ڈیوینایل وگر ہوتی ہے اس کی وجہ سے پہلا بانچ اس کا بہت اچھا ہوتا ہے بلکہ ڈیٹا ہے کہ تین سال تک جو ہے نا وہ تین سال تک مسلسل وہ وہ کنوینچل پلانٹنگ مٹیریل سے یہ زیادہ پتہ وار دے ہیں یہ ہم اس وقت موجود ہیں جی ایسے نظام آنے ہی جو ہے ٹیشو کلچر لیب کے اندر تو انیاز صاحب یہ تھوڑا بتائیے کہ کس طرح پھر آپ فیلڈ سے پودا لیتے ہیں کیا کرائٹیریہ ہوتا ہے اس کو ٹرانس پلانٹ کیا جاتا ہے فیلڈ کے اندر اس کا پروسیزر تھوڑا سا اپنا لیب کا بتائیے جو ٹیشو کلچر میں جو کانسیپٹ ہے جو آپ ہو سکتا ہے سنا کلوننگ کا کانسیپٹ کہ ڈالی وہ شیپ بنی تھی وہ اسی کانسیپٹ کے تحت ہی بنی تھی کیونکہ ٹیشو کلچر سے وہ اگزیکٹ کاپی بنتی ہے جیسا مدر پلانٹ ہوگا اس کی اگزیکٹ کاپی ہم ٹیشو کلچر سے بنا سکتے ہیں تو یہ ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ جو ٹرو ٹو ٹائپ پلانٹ پیدا ہوتے ہیں وہ ٹیشو کلچر سے ہوتے ہیں اس کے اندر پہلے پہلے ہم ایک ہیلڈی پلانٹ سیلیکٹ کرتے ہیں فیلٹ میں سے بنانا کا پھر اس کا سکر نکالتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو پروسس کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو کاٹ کے سائز کا بناتے ہیں پھر واش کر کے پھر واش کرنے کے بعد اس کو انٹی بائٹک اور فنگل ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کو ہم کلین انوارمنٹ میں لیمینار فلو ہڑ کے اندر اس کو دوبارہ ٹریٹ کرتے ہیں ٹریٹ کر کے اس کو جو انشل میڈیا میڈیا تین پیسم پہ ہوتا ہے جو ایک انیشیئیٹ کرتے ہیں ملٹیپلیکیشن کا میڈیا ہوتا ہے پھر Jacco Kang sł 8 سب کلچر کرتے ہیں اس کے بعدروٹنگ پہ رکھتے ہیں اے اس سے طرح اس کو جاناارمنٹ میں تکریبا ملٹیپلیکیشن کا سب کلچر کرتے ہیں اس کو روٹنگ پہ رکھتے ہیں روٹنگ میڈیا میں جب رکھیں گے تو وہ ملٹیپلکیشن ختم کر دے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ روٹس ڈیولپ کرنا شروع کریں گے جب اس کی روٹس ڈیولپ ہو گئی تو اس کے بعد ہم اس کو نرسری میں لے لے جائیں گے نرسری ٹریز میں رکھیں گے ایک مہینہ دو مہینہ اس میں رکھیں گے پھر اس کے بعد وہ پولی بیگز میں آئے گا پھر وہ پولی بیگز کے بعد یہ سمجھے کہ چار ماہ کے اندر فیلڈ میں لگانے کے قابل ہو جائے گا جو آپ نے دیکھا فیلڈ کے اندر جیسا فیلڈ میں جانے جیسا ہو گیا ہے اور وہ شفٹ ہوگا ابھی مارچ کے اندر فیبربری کے اندر فیلڈوں میں جائے گا اور بارہ مہینے کے اندر وہ جو ہے اس کی ہارویسٹنگ ہو گی تھی یہ ہی ہمارا فیوچر ہے اور یہ آنے والے ٹائم میں ہم سمجھے کہ فارمر کو پیور پلانٹس سارٹیفائیڈ پودے دے دی جائیں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارا فارمر جتنا مہتی ہے جیتنا وہ موسموں سے لڑکے فوڈ پیلا کرتا ہے اس کے ہاتھ میں اچھا سیٹ اور اچھا پودا آ جائے گا تو وہ نہ صرف ایکسپورٹ میں بھی بڑی اچھی بلکہ ہمارا ڈمیسٹک لیول پر بھی ہم ایک اچھے پلانٹ جو ہے اچھے باغ جو ہے نا اچھی باغ بانی کو فروغ دیتا ہے بلکل ایسے ہی ہے اور ہم سالوں سے کر رہے ہیں اور اس کے نتائج بہت اچھے نکلے ہیں ابھی ہم ایکسپورٹ بھی ہماری کافی بڑھ گئی ہے اسی ٹیشو کلچر کی وجہ سے نئی مریائیٹیز کی وجہ سے تو امید ہے کہ یہ بہت ساری لیپ فیوچر میں ڈبل اپ ہونے جا رہی ہے ٹیشو کلچر کا جو میتھڈ ہم نے دیکھا ہے جہاں پہ یہ بہت ہی زبردست میتھڈ ہے ہم پاکستان کو بنانا میں نہ صرف خود قفیل کر سکیں گے بلکہ ہم اس کا بہت ساری موادلہ بھی اس پر کما سکیں گے اچھا بھائی یہ کلے کے بارے میں تھوڑا بتائیے کہ اس کی کیا کونسی ویلوڈیشن پروڈک پہ آپ کام کریں گے سندھ میں اس کی بہت بڑی پروڈیوز موجود ہے آج ہم نے یہاں دیکھا کہ بہت بڑی ایکٹیوٹی چر رہی ہے ایران کیلئے ایکسپورٹ ہو رہا ہے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے اب اس میں کلہ جو ہے اس کے خراب ہونے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں ذرا سی مسینڈلنگ ہو جائے تو یہ ہماری جو پروڈیوز ہے جو نو ماہ کے بعد آتی ہے پہلے پودا کیار ہوتا ہے پھر تین ماہ میں یہ مچور ہوتا ہے پھر یہ ویسٹ ہو جاتی ہے ہم نے اس کی ویسٹ کو ختم کرنا ہے اور اس کی ویلیو کو بڑھانا ہے اس کی ویلیو کو بڑھانے کے لیے ہمیں ٹکنالوجی میکنائز ٹکنالوجی کا استعمال کرنا ہے جو کہ پوری دنیا تو اس میں پہت آگے نکل گئی ہے ہم صرف اس کو فریش ایکسپورٹ پہ رکے ہوئے ہیں اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے یہ ہمارا ایک مقصد ہے کیونکہ کروپ لے لینا اور اس کو ویلیو ایڈ کر دینا یہ ایک دگنا ہونے والی بات ہے کہ آپ نے جو ایک کروڑ کا مال ہے وہ آپ کا دو کروڑ کا ہو جائے گا جب آپ ویلیو ایڈ کریں گے اور جب ہر فارمر ایسے کرے گا تو ہمارے ملک کی آمدن کہاں سے کہاں چلی جائے گی یہ ہمارا سب کا مقصد ہے کہ ہم نے ویلیو ایڈیشن کو اپنا دیں بلکو ٹھیک تو اس میں بنانا پاورڈر جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کیلے کا پاورڈر اور کان فلوار جو اس کا پاورڈر ہے اس کو دو کو مکس کر کے ہمارا سا سو رپے کا ایک سہری لیک کا بیبی پاورڈر بنتا ہے بلکو ٹھیک تو اس کا بنانا پاورڈر ایمپورٹ کر رہے ہیں آپ نے جس اس کو پی لوٹ کر کے اس کو لمبے سلائس بنا لیں یا اس کو کراس سلائس بنا لیں بلکو ٹھیک اور ڈیا ایڈریٹر ہم نے بہت اچھے ڈیویلپ کیے ہوئے آپ اس میں ڈرائی کریں اور اس کے بعد اس کو جسٹ گرینڈ کر کے یہ آپ کا پاورڈر تیار ہو گیا یہ جو بنانا چپس ہیں اس کے لیے کیا کیا پروسیدر ہوتا ہے اور آپ جو پامیکو ٹکنالوجی کس طرح اس میں فارمو کو فسلیٹیٹ کر سکتی ہے دیکھیں ہم نے ایک انیشیٹیو تو یہ لے لیا کہ ہم نے پامیکو ایگریپنیوٹ ٹریننگ سینٹر فیصلہ باد میں بنا دیا ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے ملک میں جتنی بڑی کراپس ہیں جو ہارٹیکلچر کی ہیں فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز ہیں ان کی ویلیو ایڈیشن جو ہے اس کی میکنائز ٹکنالوجی مکامی طور پر تیار کر کے ان کو اس کا آپریشن اور اس سے پروڈک بنانی سکھائی جائے بلکو ٹھیک تو یہ انیشیٹیو جو ہے یہ ہم نے لے لیا ہم ساری سینٹسٹ کمیونٹی کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں بلکو ٹھیک تو اس میں اویرنس بہت بڑھ چکی ہے اب اس کو سکیل اپ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو بڑے لیول پر لے جائیں فروٹ بہترین فوڈ ہے کہ کسی کو کوئی شک نہیں ہے اس میں اب ہم نے اس سے ویلیو ایڈڈ پروڈک بنانی ہے جب ہم پکا لیں اس کو اس کو ایساچ ہم ڈرائی کر کے اس سنیک ہم کھائیں گے بلکو ٹھیک ڈرائی کر کے اس کا پوڈر بھی دے سکتے ہیں اس کے جوسز بنا سکتے ہیں اور اسی طرح یہ جو پروڈکٹ دکھائی گئی ہے یہ آپ کا بنانا فائبر ہے اس کی بنانا فائبر تیار کرنے کی ٹکنالوجی پاکستان میں مقامی طور پہ موجود ہے میں چاہتا ہوں اس میں چاند ایک لوگ نہ ہوں اس میں بہت بڑے لیول پہ ایکٹیوٹی کرنے کی ضرورت ہے چونکہ ہمارے پاس بہت بڑی کراپ موجود ہے اچھا فرمنٹیشن ٹکنالوجی ہماری کمپنی نے ڈویلپ کی ہوئی ہے ہم فرمنٹیشن ٹکنالوجی کو سکیل اپ کرنے کے لیے ہم کسی دوسرے ملک کے ڈپینڈنٹ نہیں ہیں یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے تو مقصد یہ ہے کہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں صرف ہمیں ایک ارادہ چاہیے اور ہم نے تھوڑا سا اس میں سسٹیمیٹک ہونا ہے سسٹیمیٹک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے کسان کی اور ہمارے ملک کی آمدن پڑ جائے گی تو آج کے پروگرام میں ہم نے جو معلومات آپ کو دی ہیں امیدہ وہ آپ کے لیے بہت ہی یوسفل ثابت ہوئی ہوں گی اور ہمارے پورے ملکہ کسان اس معلومات کو لے کے اپنی نہ صرف فیکٹریہ بنا سکتا ہے انٹرپریور بن سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ملک کے لیے خوشحالی کا باعث بن سکتا ہے ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں نئی معلومات کے ساتھ اپنے ہوسٹ تارک تمیر کو دیجئے اجازت اور آپ دیکھتے رہے کسان کا پاکستان صرف ڈسکور پاکستان پر